انڈیا نیوز میں آپ کا سوا کرتے ہیں میں وہ آپ کے ساتھ ہے درزے دیا ہے یہ خبروں کی شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے کرتے ہیں اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے بریکنگ نیوز اس وقت کی آپ کو بتاتے ہیں گورکپور کے دو دیوستی دورے پر راسترپتی رامنات کو ون گیتا پریس کے کارکرام میں شامل ہوں گے راسترپتی اس وقت کی بڑی جوانکاری لیلا مندر میں درشن کریں گے راسترپتی کو ون راسترپتی کے ساتھ مکہ منتری یوگی آزتنات بھی رہیں گے موجود راسترپتی کے دورے کو لے کر سرکشا کے کڑے انتظام گیتا پریس کے کارکرام میں شامل ہوں گے راسترپتی رامنات کو ون لیلا مندر میں درشن کریں گے راسترپتی کو ون گورکپور دورے پر راسترپتی دوسرا دن دورے کا اور لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں کہ راسترپتی کے دورے کو لے کر تمام تیاریاں کی جوان رہی ہیں رنگولیاں بنایا جوان رہی ہیں سرکشا کے پختہ انتظام کی جوان رہے ہیں کیونکہ لیلا مندر میں درشن پوجن بھی کریں گے درشن کریں گے درشن کریں گے راسترپتی رامنات کو ون ان کے ساتھ میں موجود ہوں گے مکہ منتری سرکشا کے لحاظ سے کڑے انتظام کیے گئے ہیں رامنات کو ون کا یہ بے حد مہد پور دورہ ہے اور ان کے اس دورے کو لے کر کمام تیاریاں کی جوان رہی ہیں پختہ انتظام کیے گئے ہیں تو ان کو یہ دورہ بہت اہم اور خبروں میں آگے پڑھیں آپ کو بتا دیں گورکپور میں دو دیوہ سے دورے پر راسترپتی رامنات کو ون دا رہے ہیں آپ کو بتا دیں شام پانچ بجے کے آس پاس راسترپتی گیتہ پریس میں پہنچیں گے اور لیلا مندر میں درشن کریں گے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کے بعد وہ منچ پر وراجمان ہوں گے جس کو لے کر تمام تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں اور ان کے اس دورے کو لے کر وہیں انڈیا نیوز کے ہمارے سموداتا تیاریوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور موقع پر ایس ڈی ایم سے خاص بات چیت کی ہے جو دکھاتے ہیں آپ دھرم اور سنسکرتی کے اس پاون دھرتی پر آج دیسے راشتپتی رامنات کووین پہنچ رہے ہیں کافی دنوں سے ان کا انتظار تھا یہاں کی گورکپور کی جنت تھا اور پرشاسن پلک بچھا کر کے ان کا انتظار کر رہی تھی جگہ جگہ پر پورے گورکپور اور چوراہو کے سڑکوں کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے اور پورے گیتہ پریس کو بھی دلہن کی طرح سجایا گیا ہے اور آپ سامنے دیکھیں گے کہ یہ جو منچ ہے سامنے جو ہے اس منچ پر رامنات کووین جی کے ساتھ راجی پال مہدیا اور پردیس کے مکہ منتری یوگی آدیتنات اور گیتہ پریس کے دو ایک دو ٹرشٹی ہیں وہ موجود رہیں گے اور سامنے جو درسک دلگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تقریباً تین سے چار سو کی سنکھیا میں یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ان کے بیٹنے کا آرنجمنٹ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ایڈی ایم صاحب موجود ہیں ان سے ہی بات کر لیتے ہیں کیونکہ بہت عدبوت پل ہے گورکپور کے لیے راشپدی کے ساتھ ساتھ راجی پال مہدیا اور پردیس کے مکہ منتری یوگی آدیتنات بھی رہیں گے کس طرح کی تیاری تھی اور کتنے بجے آ رہے ہیں کس طرح سے سیٹ آرنجمنٹ کیا گیا اور کیا کچھ بیوستہ ہے نمشکار میں راجی اسکو مارچنگ ایڈی ایم فائننس گورکپور ہوں آپ سب ابھی اس میں گیتہ پریس پر ہیں یہاں کی بیوستہوں کا میں پرباری ہوں آپ جیساں دیکھ رہے ہیں سممکھ منچ سسجیت ہو گیا ہے اس کے ٹھیک سامنے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں جو ماننی راشتپتی مہدے کے ساتھ لوگ آئیں گے وہ بیٹھیں گے اس کے اور رائٹ ہینڈ سائیڈ میں جنپت کے جو گڑمانے ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کے لیے اس تھان نیت کیا گیا ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں گیتہ پریس کے ٹرسٹی لوگ بیٹھیں گے ٹھیک سامنے ہم نے کچھ سیٹیں ریزرب میں رکھی ہوئی ہیں کچھ سیٹیں اوپن میں بھی ہیں گیتہ پریس نے جن کو انوائٹ کیا ہے ہر کارڈ پر ایک وقتی آئے گا اور اس پر آ کر کے اور اندر یہاں پہ ہم نے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جو یہ اتھاستان آپ سامنے دیکھیں گے مہلاؤں کے لیے ایک الگ اسٹھان نیت کر دیا گیا ہے اور ہمارے جو میڈیا بند ہوئے ہیں پترکار بند ہوئے ان کے لئے ایک الگ اسٹھان نیت کر دیا گیا ہے سب کے لئے اسٹھان نیت ہے اور سب کے لئے یہاں پر ہم نے سیٹ پر ہی پانی کا بیوستہ کرا دیا ہے جیسے ہی لوگ آئیں گے اگر پیاس لگے تو ان کو پانی تتکال مل جائے تو بلکل آپ نے سنا ایڈیم صاحب نے منٹ ٹو منٹ کارکرم اور کس طریقے سے یہاں سے وہ روانہ ہوگے لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے وہ آئیں گے یہاں پہ لیلا مندیر ہے اوپر وہاں پہ وہ برمڑ کریں گے وہاں بھی درشن کریں گے اور پھر منچ پہ آ کر کے کارکرم کو جو ہے سمبودیت کریں گے اس کے بعد یہاں سے پھر سیدھے گورکلات مندیر جائیں گے اور مندیر کے بعد رام گرتال پہنچ کر کے اس پورے لائٹ اینڈ سوڑ کا آنند لیں گے اس کا لپت اٹھائیں گے اور نشید روب سے راشفتی کے اس آگمن کو لے کر کے پوری طریقے سے گورکلات جیلا پرشاہ سن کافی دنوں سے محنت کر رہا تھا اور جس کا اثر اب سامنے دکھ رہا ہے سشیل کمار انڈیا نیوز گورکل گورکل سے ہمارے سمبودہ تر سشیل کمار ہمارے ساتھ اس وقت لائف جھوڑ گئے سشیل آپ کے پاس آنا چاہیں گے آپ سے سمجھنا چاہیں گے کیونکہ دیش کے راست رپتی رامنات کووین دو دیوہ سے دورے پر جس طریقے سے گورکپل پہنچ رہے ہیں اس کو لے کر کس طرح کی تیاریاں اس وقت ما نظر آ رہی ہیں دیکھیں ہے پر بلکل دیش کے راشفتی رامنات کووین کو لے کر کے تیاریاں پوری طریقے سے کر لی گئی تھی اور تیاریاں مکمل بھی تھی اب ایسے میں ابھی محض پانس سے دس منٹ پہلے رامنات کووین راشفتی ہیں وہ ائرپورٹ سے نکل کر کے سیدھے جو ہے پیڑلے گنج ہوتے سرکٹ ہاؤس پہنچ رہے ہیں اور اس دوران سرکٹ ہاؤس پہنچنے کے بعد وہاں پہ وہ وشراہم کریں گے اور تقریباً تین سے چار گھنٹے وہی رہیں گے اس کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ وہاں سے سیدھے نکل کر کے اور گول گھر ہوتے ہوئے سیدھے پھر یہاں پہ یہ پہنچیں گے گیتہ پریس پہ تقریباً پونے پانچ بجے کے آس پاس پونے پانچ بجے آس پاس گیتہ پریس کے مکھے گیٹ سے وہ انٹری کریں گے اور اندر آنے کے بعد سب سے پہلے لیلا مندر جائیں گے اور وہاں پہ وہ لیلا مندر اندر پہنچ کر کے وہاں پہ درشن کریں گے اور تقریباً دس منٹ کے آس پاس وہاں پہ اندر وہ رہیں گے اس کے بعد پھر ٹھیک نیچے آئیں گے اور جہاں پہ کارکرم ستھال ہے منچ پر وہ ویراجمان ہوں گے اور تقریباً ایک گھنٹے کا یہ پورا کارکرم ہے گیتہ پریس پر جہاں پہ خود راجے پال کے ساتھ جو ہے راشپتی اور راجے پال اور پردیس کے مکھے مندری یوگی آدیتنات موجود رہیں گے اور گیتہ پریس کے دو ٹرشٹی بھی موجود رہیں گے یہاں پہ تقریباً ایک گھنٹے کا یہ پورا کارکرم ہے اس گھنٹے کے کارکرم کے بعد پھر یہاں سے پھر وہ سیدھے جو ہے گورکنات مندیر کے لئے روانہ ہوں گے اور گورکنات مندیر میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا جو ہے وہاں پہ بھی وقت لگے گا گورکنات بابا کے درشن کریں گے اور اس کے بعد وہاں سے پھر سیدھے جو ہے رام گرتا علی ست نوکہ یان پر پہنچیں گے جہاں پر لائٹ اینڈ ساؤنڈ کا وہ لپت اٹھائیں گے تقریباً پندرہ منٹ کا وہ سو ہوتا ہے اس کو بھی وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر سرکیٹ ہاؤس میں ہی جو ہے وہ راترے وشام کریں گے پھر چکی اگلے دن انہیں پھر مگھر جانا ہے سندقبی نگر میں بھی ان کا کاریکرم ہے تو ایسے میں یہاں سے صبح کل وہ تقریباً مانا جا رہا ہے کہ ساڑھے دس سے گیارہ بجے کے آس پاس وہ سندقبی نگر مگھر کے لئے روانہ ہو گے بلکہ تو بہت شکریہ ہمارے ساتھ جونے کے لئے سوشیلا پل پل کے اپجیٹ آپ سے لیتا رہیں گے لیکن تصویریں دکھا دیتے ہیں درشکوں کو کیونکہ راستپتی رامنات کووین کا سواگت کرتے ہوئے ان کے ویمان سے اترتے ہوئے تصویریں ہم دکھا دیتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے گورکپور کا یہ دورہ ہے کافی اہم دورہ ہے گیتہ پریس کے کاریکرم میں وہ شامل ہونے کے لئے پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی وہ آرام کریں گے اور شام کے پانچ بچکے کے آس پاس وہ پہنچیں گے اس کاریکرم میں اور لیلا مندر میں درشن کریں گے راستپتی رامنات کووین تو تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں تمام نیتہ ہیں مکہ منتری کے ساتھ اور جس طریقے سے سنجی نشاط بھی نظر آ رہے ہیں اور اتر پردیش کی راجیپال آنندی بین پٹیل کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو تمام جو زمدار لوگ ہیں اتر پردیش کے جو مکہ منتری ہیں چاہے راجیپال ہیں وہ سب پہنچے ہیں راستپتی کا سواگت کرنے